جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ علیہ کرنا شروع کر دیا وہ طریقت میں پہلا قدم ہے شریعت کا طلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا طلق اس دل سے ہے اور جب وہ اللہ علیہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ حقیقت ہے حقیقت کا طلق ان نظروں سے ہے پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نواز دیتا ہے مرتبہ پھر وہ معرفت ہے مارفت اس کو بولتے ہیں تو ہمارے اکابل کہتے ہیں کہ طریقت حقیقت مارفت سب کچھ شریعت میں نہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے حقیقت اور ہے مارفت اور ہے رات کو سونے لگیں کنگلی کو کلم کیال کریں دل کی اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اس میں نیند آجائیں آدھی رات کے بعد اس دنیا میں کچھ فرشتے آتے ہیں ہر آدمی کے پاس قرامن کارکن سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یعنی بھئی عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا کہتے ہیں آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظ کرنا اور یہ یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی مستی میں سو گیا تھا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں خاموش آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ دی ہو نارے سرف رو اللہ سرفیار سے بولو اللہ بے ساخت بولو اللہ سرف زور سے بولو اللہ للکار کے بولو اللہ نارے حیدری ناری صبح اٹھیں موضوع ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں دل کا موضوع پانی سے نہیں ہوتا سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گی دل کا موضوع کیسے ہوا جب وہ اللہ کا نور اس دل میں آتا ہے وہ اس کو گوتا ہے اس کو بولتے ہیں موضوع کر لے شوق شرابان سبحان اللہ ذکر خفی کرتے رہے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی عبادت ہے منزل نہیں ہے جب وہ دل کی ترکن سے مل جاتے ہیں اللہ اللہ تب پھر وہ تمہاری منزل چل پڑی سبحان اللہ پھر وہ منزل وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطے سے تھام لو وہ یہ رسی ہے اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پانی جاتے ہیں وہ نور کی رسی ہے کیا بات ہے شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جگہ ہے قرآن مجید میں اللہ جس کو چاہے ہدایے دے جس کو چاہے گمراہ کرے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم جب چاہے نماز پڑھ لیں جب چاہے چھوڑ دیں اس میں اللہ نے کیا کہا جس کو اللہ چاہے ہدایے دے تو ہدایت کے تلک نمازوں سے نہیں ہے بھئی اگر نمازوں میں ہدایت ہو تو سارے نمازی ایک نہ ہو بے شک وہ ہدایت کے تلک داریوں سے بھی نہیں ہے ہدایت کے تلک دلوں سے اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دینا چاہے تو تمہارے دل اللہ اللہ میں لگ جائیں کیونکہ باقی کام تمہارے اختیار میں ہے دل کی اللہ اللہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے جس کو اللہ چاہے گا اس کا دل اللہ لگ جائے گا بے شک بے شک اور جب دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا کوئی بھی چیز دل میں بیٹھ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے بے شک صحیح فرماتا ہے دل میں اللہ اللہ آگے اللہ سے محبت ہوگی یہ محبت جو کہتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے زبان سے کہتے ہیں وہ مقار ہیں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی آپ انہی زبان سے نہیں کہنا لیکن دل میں محبت ہو جائے گی نا جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا نہیں ہے اس کے لیے ایک روپے خرج کرو دس روپے لوٹا دیتا ہے ایک نیکی کرو دس نہیں کیونکہ سواب دے دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت سبھان اللہ اور جسی اللہ محبت کر لیتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے پھر سر سرسری نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھا وہ عشق کا مقام ہے پھر میں تیرا اور تو ملا پھر جتھا عشق پہنچاوے وہ تھی ایمان کو بھی خبر کوئی ہے تیرا شاہی تیرا شاہی گوھر شاہی جن نبی کا سچاندہ آئی گوھر شاہی گوھر شاہی بعض لوگ ہیں دل کی دھڑکنیں ہیں ہاتھ رکھیں گے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے بعض ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں خاموش ہیں یہ تو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملانا ہے تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہیں وہ کیا کریں لال شہباز کے لندر احمد اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ناچیں وہ آج تک موجود ہے جس کو دمال بولتے ہیں وہ خوب کوئن ہونے چاہتے ہیں جب ان ناچ تھے دل کی دھڑکنیں ابرتیں کہتے ہیں اب ان کے ساتھ اللہ 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 یہ بات ہے امیر کلال بہت بڑے بزرگوں گزرے ہیں تو بہاول دین نقش بند رہا ہے احمد اللہ بہت بڑے عالم تھے تو وہ ان کی شورت سن کے چلے گئے ان کے گاؤں میں پوچھا امیر کلال کہاں ہیں گاؤں والوں سے انہوں نے کہا ہوئے کہ لفہنگاسن آدمی ہے اب آیا اس کو دیکھتے چلوں پتہ کیا کہاں کہ وہ کبڑی کھیل رہے ہیں کہاں ولی کا کیا کہاں کبڑی سے اور وہ بیزار ہو کے واپس جانے لگے زمین نے ان کو پکڑ لیا بعد میں وہی فاول دین نقش بند رہا ہے احمد اللہ ان کے ساتھ کبڑی کھیلے اتنے بڑے ولی بنے اس کبڑی میں کیا راز تھا وہ خوب گڑھاتے خوب گڑھاتے دل کی دھرکنے اوبرتی کہتے ہیں اب کبڑی کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ اللہ میں آپ چونکہ کبڑی کھیلنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے وہ دمال بھی معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایک ایک اور طریقہ ہے جہاں یہ لوگ ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں گے وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڑی میں ہوتی ہے دل کی دھرکنے اوبریں گی ان دھرکنے کے ساتھ پھر اللہ ہو ملا اب خواہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں خواہ کبڑی کھیلیں خواہ ضربیں لگائیں مقصد ہے کو دل کی دھرکنے کو اوبرنا دل کی دھرکنے اوبریں پھر ان کے ساتھ اللہ میں آئے یہ اس کا طریقہ ہے اگر اللہ کہنے سے کچھ جلال پیدا ہو جائے گرمی برداشت نہ ہوئے پھر دروشی پڑھیں پھر دروشی اس کو ٹھنڈا کر دیں گا سبحان اللہ اس حابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں ہر وہ بھی ذکری اللہ ہی کرتے ہیں جب ذکری اللہ ہی کم ہو جاتا یا خیال آتا دنیا کو چھوڑو پھر وہ دروشی پڑھتے وہ ان کو نارمل کرتے ہیں یہ اس کا طریقہ اور یہ اس کی اجازت ہے یہ جو طریقہ میں نے بتایا اجازت کا یہ تو یہاں کی اجازت ہے ایک اجازت اس کی اصلی جو اجازت ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی اب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے ذکر قلب اس کے ہولیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ تعالی خود کلام کرتے ہیں دیکھتا نہیں ہے بات کرتے ہیں پوچھتا اس کو کون لے آیا جہاں سے وہ ذکر عطا ہوتا میں لے آیا وہ اتنے گھنڈے ملدے کو کیوں لے آیا میں اس کو ساکھ کر لوں گا اچھا پھر کیوں لے آیا کہ پیرا دوست بنانے کے لیے اب اگر اس کی مرضی ہوئی کہ کہے گا نہیں مجھے یہ دوست نہیں چاہیے اب ہزار کاملین کے پاس جائیں کچھ بھی نہیں اس نے مرضی نہیں کیا اگر اس کی مرضی ہوئی کہ کہے گا اچھا اس کا زامن کون ہے دوست کو آزمائیا جاتا ہے نا میں نے اپنے پیر حبیب کو بھی نہیں چھوڑا جب میں اس کو آزماؤں گا تو یہ تو بھاگ جائے گا اس کی زمانت کون دے گا پھر اس وقت روز پر کام آتے ہیں